موسیقی اسلام علیکم ایوریون دعا ہے کہ آپ کو وہ ساری خوشیاں ملیں جن کے لئے آپ دعا کرتے ہو پر دعا کرنے کے ساتھ ساتھنا ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ منزلیں کبھی بھی کچھ چل کے آپ کا دور نہیں کھٹ کھٹانے آتی ہیں بلکہ منزلوں کے حصول کے لئے کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ راستوں پر چلنے سے ہی راستیں نکلتے ہیں اور پریشانیوں سے گھبرا کر پریشان اور ناؤمید ہونے سے سیوائی ٹینشنز کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور پھر ویسے بھی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جب تم خود کو پریشان اور ناؤمید محسوس کرو تو سورہ زہا پڑا کرو کیونکہ پتہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھ ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی نہ ہی جبریل اللہ السلام آئے اور نہ ہی ان کو خواب میں کوئی الہام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے سورہ زہا نازل فرمائی جس کی تفسیر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھ کر خوبصورت دن کی ابتداء دیکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح بھی ہے اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے مطلب کہ اللہ پاک کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا تو اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی کوئی پریشانی آئے بٹ ایز ایٹس اپارٹ آف لائف تو جب آپ کبھی پریشان ہوں تو سورہ زہا پڑا کریں زیادہ سے زیادہ تو دیکھنا اللہ پاک کے کرم سے پوزیٹیو وائبز خود بخود آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے وہ ہم نہیں جان سکتے کیونکہ یہ پاک پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے تو جس آزمائش کو ہم مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے تو ایکچول میں وہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے بس ہمیں وہ مشکل وقت حوصلے سے نکالنا ہوتا ہے اور پھر بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو دعاوں کی قبولیت میں مشکلات کے گزرنے میں دیر تھی وہ ایکچول میں دیر نہیں تھی وہ تو خیر تھی اور اسی میں ہماری بہتری تھی تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہی سکون ہے آپ لوگ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت کیسے گزر جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا دیکھیں میں نے بریکپاس کے بعد کھانا بھی almost ready کر لیا بات ہوگا تمہیں اور آج میں بنا رہی ہوں کالے چنے اور ساتھ میں رائس اور پھر رائس کے ساتھ سپیشلی یا پھر without رائس بھی کیچپ اور املی کی چٹنی کے ساتھ ویجیٹیبل چکن گٹلس بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں میں جیسے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے بوائل آلو میش کر کے اس میں شیملہ میرچ گاجر بند گو بھی ہری میرچ ہرا دھنیا اور بوائل چکن چوب کر کے اچھے سے میکس کر کے گٹلس بنا لیا سپائسیز ویارہ آپ ایکارڈنگ ٹو پیسٹ ڈال سکتے ہیں اور چنے پکنے کے دوران ہی میں نے کٹلس بنا کر ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اور اب رائس کے لیے مسالہ پرپیئر کر رہی ہوں تو رائس کو دم کر کے جلدی سے کٹلس پرائی کر لوں گی میں تو اس کے ساتھ ہی پھر میرا کھانا بھی ریڈی ہو جائے گا مگر آپ لوگوں نے جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ٹیک ویری گوڈ کیر آف یورسیلف ٹیل ٹومورو اللہ حافظ